بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں اب میت کرتا ہوں سب تیریس ہوں گے فائنلی تارک آباد پھاٹک کے ساتھ بلی سڑک کا کام شروع ہو گیا آپ کو دیکھاتے ہیں جی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تارک آباد کا پھاٹک آ چکا ہے یہ آپ کو تارک آباد محلے کے اندر سے جو سڑک ہے وہ دیکھاتے ہیں جی یہ آگیا تارک آباد کا پھاٹک آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سیدھا چلے جائیں تو آگے جا کے آجے گا چپا نوڑ سے اگر آپ لیف سیڈ مر جائیں تو لیف سیڈ مر کے سیدھا چلے جائیں تو آگے آجے گا لڈی ایڈا بس ٹینڈ تو یہ سڑک سیدھی جاتی ہے لڈی ایڈے کی طرف چپا نوڑ دیر آگے لیف سیڈ لے لیں آجے گا بس ٹینڈ تو آپ کو دیکھاتے ہیں تارک آباد کئی فائٹک کے ساتھ یہ سڑک ہے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا یہ ہے وہ سڑک لیف سیڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک پر کام ہونا شروع ہو گیا پتھر ڈالنا انہوں نے شروع کر دی ہے اور بریک بجری جو سیمٹ والی ہے وہ بھی ڈالنا شروع کر دی ہے یہ سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ سیدھی جاتی ہے جس سٹیشن جی ٹی ایس جس نے جانا ہے جہاں ریل بزار جانا ہے شہر کی طرف جانا ہے تو یہ وہ اس سڑک سے آگے سیدھا چلے جائے گا آگے پل کے نیچے سے راستا ہے آگے جی ڈی ایس ٹیشن کی طرف یہ راستا جاتا ہے یہ سڑک جاتی ہے اس سڑک کا کام کافی دیر سے ڈلے تھا ہونی رہا تھا اب اس سڑک کے اوپر بھی کام ہونا شروع ہو گیا ورک ہونا شروع ہو گیا فلائی آور کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی ورک ہونا شروع ہو گیا اب اس کے اوپر لک ڈالے گی اور یہ اس کا اسفالٹ کا کام ہوگا اور یہ تیار ہو جائے گی یہ جو سڑک ہے آگے سیدھا جاتے ہیں پل کے نیچے سے جی ڈی ایس ٹیشن کی طرف تو کافی دیر بعد اس سڑک کا نمبر آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹرافک گزر کے جاتی ہے آگے جی ڈی ایس ٹیشن کی طرف تو آگے جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں پتھر جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دی ہے اور اس کے اوپر جو پریک اسی مٹوالی بجلی ہے وہ بھی ڈالنا شروع کر دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ دیکھیں پتھر ڈالنا شروع کر دی ہے جی اب اس کے اوپر بریک سیمر والی بجلی بھی ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر جو لیکورڈ لک ہے اس کا چھڑکاؤں کو رہیں گے پھر اس کے اوپر سفار کا کام ہوگا پھر لک ڈال دیں گے اب یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں لیکن اندر تارک آباد فاتک کے ساتھ جو سڑک ہے اس کا ویو دکھا رہا ہوں تو یہ سڑک کا کام ایک ساتھ سے ڈالے تھا اب اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے فلائی آور کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی کام ورک ہوگا تو لوگ بڑی آسانی سے یہاں سے آپ گزر سکیں گے یہاں بڑے جامپ لگتے تھے یہ سڑک بوٹو بھوٹ کا شکار تھی اس کے بہت زیادہ اس کے اوپر بہت سال تک اس کے اوپر کام نہیں ہوا تو اب جا کے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے جی ویورز آپ کو تارک آباد ملے کے اندر سے سڑک دکھا رہا ہوں پاٹک ہے بلکل ساتھ سڑک ہے یہ وہ سیدھا آگے چلے جائیں تو پل کے نیچے سے رستہ ہے جی ٹی اسٹیشن جانے کے لیے یہاں سے گزر کے جاتے ہیں جی جس نے جانا ہے ریل بزار وانہ بزار یہاں جال کی طرف جانا ہے یہاں سمنہ آباد روز آباد گلام آباد تو یہاں سے پل کے نیچے سے رستہ ہے جی تو یہ سڑک بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہاں سے بہت زیادہ ٹرافیک گزرتی ہے تو اب اس کا کام بھی شروع ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ویورز اس کے اوپر انہ نے بریگ سی مٹملی بجلی جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دی ہے اب اس کے اوپر پروپر کام ہوگا لک ڈلے گی اس کے بعد سوال کا کام ہوگا فلائی اوور کے ساتھ ساتھ اس کا بھی نمبر آگیا ہے جی اس سڑکی بھی سنی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سڑک تارکاباد پھاٹک جو ہے اس کے ساتھ یہ سڑک ہے پھاٹک کے ساتھ تو تارکاباد محلے میں تین سڑکیں ہیں ٹوٹل ایک تو یہ پھاٹک کے ساتھ سڑک ہے پھر اس کے ساتھ تارکاباد محل روڈ ہے وہ بھی بہت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کی باری بھی ابھی آئے گی اس کی بھی فوٹیج بنائیں گے تو اس کے بارے بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس سڑک کا کیا حال ہے جو مین بزار ہے نا تارکاباد محل روڈ والی سڑک اس کی بھی جو ویڈیو ہے ایک دو دن بعد آ جائے گی تو یہ جو تارکاباد بھاٹک کے ساتھ والی سڑک ہے اس کی جو ہے تمیر کا کام شروع ہو گیا باقی جو پکی ماری والی سائیڈ ہے وہاں پر میٹ سیٹی والی سائیڈ ہے وہ سڑک بن گئی ہے نہیں پکی ماری والی سڑک بھی نہیں بن گئی ہے کنڈر کاٹر سکول ہے جہاں پر وہ سڑک بھی نہیں بن گئی ہے تو یہ سڑک بھی نہیں بن جائے گی جو محل روڈ والی سڑک ہے نا تارکاباد مین بزار والی وہ ذرا ٹوٹ بوٹ کا شکار ہے بارہ تیرہ نمبر گلی سے آگے جائیں تو آپ کو اس کی بھی فوٹیج آ جائے گی اس کی بھی ویڈیو بنا کے دکھائیں گے آپ کو کہ اس سڑک کی کیا حالت ہے ابھی تارکاباد محلے میں جو یہ وارٹک کے ساتھ والی سڑک ہے اس کی سنی گئی ہے کافی دیر بعد اس کا کام ہو رہا ہے ایک سال تک تو اس کا کام ڈلیر آئے تو فلائیوور کے ساتھ ہی اس کا نمبر آ گیا ہے تو اب اس کے اوپر لک ڈالیں گے تو یہ سڑک تمیر ہو جائے گی تو لوگوں کا بڑی سانی ہو جائے گی گزرنے میں اور لوگ آسانی سے آپ گزر سکیں گے جس کسی نے جانا ہے یہ یہاں سے نیچے سے رستہ گزرتا ہے جی پول کے نیچے سے جس نے جانا ہے جی ٹی ایس سٹیشن اور ریل بزار تو وہ نیچے سے گزر کے جاتے ہیں یہ سڑک بہت احتمال ہوتی ہے پارٹک کے ساتھ والی تو فائنلی اس سڑک کا بھی کام شروع ہو گیا ہے اب اس کے اوپر پروپر کام ہو گا اس کے اوپر بریق جو سیمٹ والی بجری ہے وہ بھی ڈالنی شروع کر دی ہے تاکہ سڑک زیادہ زیادہ مضبوط بنے اور کافی دیر تک چلے تو اس سڑک کا جو ہے کام ہو جائے گا بہت جلد اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پیدل یہاں سے گزر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیئر بھی پینچر ہو سکتا ہے اگر موٹر سائیکل کے اوپر اگر تین جانے بیٹھے ہو تو موٹر سائیکل کا جو ٹیئر ہے وہ پینچر ہو سکتا ہے تو اس لئے لوگ اتر کے یہاں سے گزر رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ابھی انہوں نے سیمٹ والی جو بجری ہے بریق بجری وہ بھی ڈالی نہیں ہے تو یہاں سے جو ہیں لوگ اتر کے جا رہے ہیں اور یہ جو پتھر ہے اس کے پر جب ڈال جائے گی تو لوگ پھر اسانی سے گزر چکیں گے پھر اس کے اوپر لک کا لک ڈالے گی پھر اس فارٹ کا کاموں کا لوگ اسانی سے گزر سکیں گے اور پتھر ڈال دیئے یہ دیکھیں بریق بر اوپر تیار ہوگا آگے دیکھر آپ کو دیکھاتے ہیں اور یہ جو اس کے اوپر نا بریق رید ہیں بریق رید بریق بر اوپر تیار ہوگی آپ کو بتاہتے ہیں آپ تاہر کا بار کا یہ بھارٹک والا روڈ ہے یہ دیکھیں بھارٹک والا روڈ ہے اس کا آگ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں یہ آپ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی بھارٹک ہے یہ دیکھیں یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کام ہونا شروع ہو گیا ہے اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ اور پھرا کام ہوگا اوپر فلای اوور کے بعد اس کا نمبر آئے گا اس سڑک ہے یہ خاتک آگیا جی موسیقی